یہ نظرہ ہے رازدانی دلی کے شاستری پارک علاقے کا جہاں پر دلی مائنورٹی کمیشن کے چیرمین زاکر خان لگتار جاگرکتہ ابھیان چلا رہے ہیں جس کا مقصد مسلم عوام میں بیداری لانے کا ہے جس سے دلی مائنورٹی کمیشن کی اسکیموں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اقلیتی طبقے کو مل سکے زاکر خان اس میٹنگ میں پہنچے اس سے پہلے یہاں پر سب ہی لوگوں نے اپنی پریشانیاں بتائیں جس کو بڑے غور سے زاکر خان سنتے رہے اس کے بعد میں پھر زاکر خان نے یہاں پر تمام طریقے کی پریشانیوں کو سننے کے بعد اپنے خیالتوں کا اظہار کیا اور مسلم اکثریت کو جگانے کے لیے یہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم معاشرے میں بیداری نہ ہونے کی وجہ سے مسلم سماج پچھڑتا جا رہا ہے اور سرکاری اسکیمیں جو مائنورٹی کے لیے نکلتی ہیں اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے میرا مقصد ہے کہ میں جادہ سے جادہ مسلم عوام کو بیدار کر سکوں اور سرکار سے ملنے والی سہولتیں آپ تک پہنچا سکوں دیکھئے یہ خاص رکھیں آپ سبھی کو بہت ہی بستار کے ساتھ میں کمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈلی مائنورٹی کمیشن اقلیتوں کا کمیشن ہے جس میں مسلم سیخ عیسائی بدیسٹ جین اور پارسی چھے دھرموں کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ڈلی مائنورٹی کمیشن آپ کی حفاظت کے لیے ہے آپ کی ترقی کے لیے ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہو جس کا حل آپ کو ملنا مشکل ہو تو وہ کمیشن میں آکے اس کے بارے میں آپ چرچہ کر سکتے ہیں آپ کو کسی طریقے کی قانونی سہتہ چاہیے تو آپ کمیشن کا دروازے پہا سکتے ہیں آپ کو کسی طریقے کی مدد چاہیے کسی بھی یوجنا کی جانکاری چاہیے کہ سرکار اقلیتوں کے لیے کیا کیا کر رہی ہے اس کی جانکاری جاننے کے لیے آپ کمیشن کے دفتر میں آ سکتے ہیں آپ کو پوری معلومات بہا سے ملے گی ڈلی مائنورٹی کمیشن آپ کے ادھکاروں کی رکشہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں کوئی اندیائے تو نہیں ہو رہا کہیں آپ کے ساتھ کوئی جاتی نو تو نہیں ہو رہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کسی طریقے سے غالی گلوج دے جارہی ہو یا آپ کے دھرم کے ادھار پر آپ کو روکا جا رہا ہو یا آپ کو بڑا بھنا کہا جا رہا ہو تو ایسے حالات میں آپ کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے آرس پر اس کے لوگ ساتھ نہیں دیتے تو ایسے محول میں آپ جب رہتے ہیں تو آپ کو ڈرھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مائنورٹی کمیشن میں آتے ہیں اور اپنی شکایت کرتے ہیں تو کمیشن اس پہ سنگیال لیتا ہے اور وہاں پہ جو بھی کوئی ادھکاری ہے ان سے سمپرک کر کے وہ سمسیہ کا حل کرتا ہے جہاں تک سوال ہے کہ لوگوں کے اندر جاگ رکتا لانے کی دیکھیں ہمارا سماج خاص طور پہ ہم اگر بات کریں اقلیتوں میں مسلم سماج وہ بہت پچھڑ گیا ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے سمجھے اور ان کا دل اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کا کارن ہے کہ بہت ساری ایسی میٹنگیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں بہت اچھے اچھی باتیں ہوتی ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی اور اس میٹنگ میں شامل ہوئے اس پروگرام کے اندر اب ہماری ساری سمجھتے ہیں دور ہو جائیں گے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے میٹنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں جو بادے کیے جاتے ہیں وہ بادے پورے نہیں ہوتے تو آپ کو یہ لگتا ہے اس میٹنگ میں جائیں گے اس طریقے سے بادے ہوں گے پھر وہ ہی پرانی باتیں پانچ سال گزر جائیں گے دس سال گزر جائیں گے ہم جہاں پہ ہیں وہی پڑے رہیں گے نہ اسکول ملیں گے نہ سڑکیں ملیں گی نہ گلیاں ملیں گی ہم اسی طریقے سے رہ رہے ہیں ہمارے کوئی کام ہونے والے نہیں ہیں اللہ مالک ہے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہو گئے تو ہم اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ کے علاقے میں ترقیہ دور دور تک چلی گئی ہیں آپ اپنے علاقے سے جیسے ہی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ترقیہ نظر آتی ہیں وہاں پہ اچھی طریقے سے سبیدھائے نظر آتی ہیں جب آپ اپنے گھر باپس آتے ہیں تو وہی گندگی وہی تنگلیاں وہی بکاس سے دور آپ پریشان حال اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن کاروبار کی طرف نہ جا کر اچھی ترقی کی طرف نہ جا کر ایک مزدوری کی طرف چلے گئے اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی مزدوری کرے گا ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ ایک مزدور کا بچہ بھی افسر بن سکتا اگر اس مزدور کے اندر ہمت ہو اپنے بچے کو پڑھانے کے لئے یہ ہمت ہم نے پیدا کرنی ہے ہمیں نہیں جانے اُن پرانے لوگوں پہ آپ کوشش تو کیجئے سرکار کے دروازے کھٹ کٹ آئیے میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم کتنے بھی بڑے پیسے والے ہو جائیں اور کتنے بڑے بھی لوگ ہو جائیں مگر ہم سرکار کے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اپنی جب پہ بوجھ ڈال کر اپنے بچوں کو آگے پڑھا نہیں سکتے ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں سرکار کی مدد چاہیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سرکار کا ساتھ چاہیے تو سرکار سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سرکار کے قریب جانے کی ضرورت ہے اس کی بجے بھی ہے کہ آپ سبی نے بوٹ ڈالے ہیں بوٹ اس لئے ڈالتے ہیں کہ تاکہ آپ کے علاقے میں ترقی ہو اور سرکار آپ کے اپنے کام کرے اچھی سرکار اچھی نیت کی سرکار آپ کی ہوگی تو بہت سارے آپ کے کام ہوں گے ان کاموں کو کوئی روک نہیں سکتا جہاں تک سوال ہے ایسی محفلوں کا کی راج نیتی دلوں کا یا راج نیتی پائٹیوں کا سب کی اپنی اپنی سوچیں کوئی بھی اچھا کام کرے جو بیرودی ہوتے وہ تو بیرود کریں گے اگر سرکار آپ کو پینشن دے رہیے تو کیا وجہ ہے کہ آپ پینشن نہیں لیں گے اگر سرکار راشن دے رہیے تو کیا وجہ ہے کہ آپ راشن نہیں لیں گے تو ایسے لوگ جو ہمارے سماج کو پیچھے دھگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی نیت کو سمجھئے جو سرکار آپ کو دینا چاہتی ہے اس کی نیت کو سمجھئے میں ماننے مکھے منتری شریع ارویند کے جریبال جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی بہت ساری یوزنیں دلی کے اندر لائیں ہیں جو اقلیتوں کے لیے علب سنکھکوں کے لیے آپ کو پچاس ہزار روپے تک کا لون چاہیے ان چھوٹے کاریوارو کے لیے کسی طریقے سے کوئی بھی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے پہچان پتر ہونا چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور تین لاکھ روپے تک کا انکم سارڈی وکیٹ بنتا وہ بھی ایس ڈی ایم سے نہیں بنانا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا ہے کہ میری انکم تین لاکھ روپے تک ہے فارم دھھریے آپ کو پچاس ہزار روپے تک کا لون آسانی سے ملتا آپ کے بچے اگر پرائیویٹ اسکول کنگر پڑتے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آپ کے علاقے میں گلی میں محلے میں کوئی بھی پرائیویٹ اسکول میں بچہ جاتا ہے اگر آپ کے پڑوس میں ہو آپ کے رشتے دار میں پوچھو آپ کہ آپ فیس دیتے ہیں وہ کہے گا ہاں دیتے ہیں اور کب تک بچے کو پڑھاؤ گے پرائیویٹ اسکول میں تو بہت سے لوگوں کے بیچ میں جواب ملتا ہے کہ چھٹی کے بعد ہم سرکاری اسکول میں داخلہ کر آئیں گے بجھے بتاؤ کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم فیس دے سکے تو ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ آپ کی حیثیت ہے فیس دیجئے اس حیثیت کو مجبوط سرکار کرے گی جتنا بھی پیسہ آپ اسکول کندہ جمع کریں گے ارتالیس ہزار روپے تک اس بچے کے ماتا پتا کے خاتے میں باپس آیا تے سال کے آخری کندہ تو کیوں ڈرنے کی ضرورت ہم پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھائیں گے ہم بچوں کو پڑھائیں گے اور سرکار سے پیسے لیں گے اسٹیشنری کا خرچہ بردی کا خرچہ کتاب کا خرچہ ہوسٹل کا خرچہ بیدیش میں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے خرچہ فری کوچنگ سینٹر ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم اور ہمیں بھی نہیں معلوم اور یہی بچے ہیں کہ ہم پچھڑتے جا رہے ہیں سرکار آپ کو دینا چاہتی ہیں آپ کے علاقے میں سڑک نہیں بن رہی تو آپ کمیشن میں آئیے نا آپ کے علاقے میں کچھ ڈسپینسیری کی ضرورت ہے ہوسپیٹل کی ضرورت ہے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو کمیشن کا کام ہے کہ ان علاقوں کو ڈھوننا جہاں پہ منورٹیز کے لوگ رہتے ہیں اکلیتوں کے لوگ رہتے ہیں کہ وہاں پہ نظر رکھنی کہ اس علاقے میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس علاقے کے اندر سبیدہ کیوں نہیں ہے تو کمیشن اس پہ رپیر تیار کرتا ہے اور سرکار کو پرستج کرتا ہے اور سرکار اس کو سنگیان میں لے کے اس علاقے میں ترقی کرتے ہیں اور اس علاقے میں وہ سبیدہ دیتی ہے یہ آپ کے لئے کانون ہے چھوٹی چھوٹی میٹنگوں سے بہت فائدے ہیں یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پچاس لوگوں سو ہو دو سو ہو ہزار ہو ضرورت یہ ہے کہ آپ کے بیش میں سے بھی دو لوگ بھی سمجھ گئے اور دو لوگوں نے یہ کہا کہ میرے علاقے میں ہم سمجھ گئے ہیں آپ ہمارے علاقے میں لون میلہ لگائیے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے غریب اور مزدور لوگوں کو لون دلائیں گے اگر دو آدمی نے بھی یہ سمجھ لیا سمجھ لیے میٹنگ سفل ہو گئے اگر ہمارے بیش میں دو لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پرائیویٹ سکول میں بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس واپسی دلانی ہے تو قسم سے آپ سمجھئے کہ اس سانستری پار کے علاقے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ نہیں کم سے کم پچاس پرتیشت بچوں کے بھی ہم نے پیسے باپس دلا دیئے تو سمجھ لوں ان کے ماں باپ کا جو ہاتھ ہے اور مجبوط ہو جائے گا اگر ان کے سال کے اٹھالیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے بھی آپ نے بچوا دیئے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اپنے کام ملا سکتے ہیں یہ کمیشن کا کام ہے کمیشن کو آپ سمجھیں کمیشن کا آپ ساتھ دیں غلی میں محلے میں جہاں میری ضرورت پڑے سمجھانے کے لئے میں وہاں جانے کو تیار ہوں مگر وہ ملیں گی کیسے وہ جب ہی ملیں گی جب آپ کو جانکاری ہوگی جانکاری نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے پڑوسی کو بھی نہیں جانتے ہیں پڑوسی کو بھی جب ہی جانیں گے جب پڑوسی سے بات کریں گے آپ اپنے علاقے کو جب ہی جانیں گے جب آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے یہی وجہ ہے بڑی مسجد کندر تاکہ سارے علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور ایک دوسری کو جان سکیں یہی وجہ ہے کہ عید گاہ کے اندر نماز ہوتی ہے اگر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اپنی عید کی نماز ہوتی تو عید گاہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں آدمی کھٹے نہیں ہوتے ہاتھ نہیں ملاتے اور امان صاحب کا خطبہ نہیں سنتے یہی وجہ ہے کہ مجبوطی لانے کے لئے ایک دوسری کو جولنے کے لئے یہ سسٹم ہمارے بیچ میں موجود ہے اس سسٹم کو اپنائے اور ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں ہم جتنی کوشش کر لیں گے اتنے لوگ سمجھیں گے آپ پچھڑ رہے اس بات کو مانیں اگر یہی حالات رہے آنے والے بیس سالوں کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس ہندوستان کے جو کاریگر تھے تاز محل بنانے والے جو ہندوستان کے لال کلے بنانے والے بلند دربازہ بنانے والے لال کلے چاہ آگرے کا ہو چاہ فتح پور سیکھڑی ہو ایسی ہمارتیں آپ لوگوں نے دیا آپ لوگ ہی اس کے آرکیٹیٹ تھے ایسا وقت آئے گا جو ہمارتیں بنانے والے تھے وہ آپ کے بچے ان ہمارتوں کی صفائی کرنے والے بن جائیں گے وہ دور باپس لانا ہے یہ آپ کے اندر ہنر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قابل بنائیے سرکار کی مدد لیجئے جو سرکار آپ کو مدد دیتی ہے سبیدہ اس کو آگے بڑھ چڑ کر لیجئے صرف میں آخری بات ایک کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں سبیدہوں کی اس کے اندر صرف پوری دلی سے چھ ہزار فارم بھرے گئے تھے سبیدہ کے لینے کے لیے جس میں شفید دہلوی صاحب نے تقریباً دو ہزار تو انہوں نے بھرے اپنے علاقے کے اندر لون کے لیے پورے سال کے اندر دس فارم بھرے گئے پچاس آزار روپے لینے کے لیے کیا ہمارے پاس لوگ لیں ہیں جو لوگ لینا چاہتے دس لوگ پورے دلی سے دس لوگ بتائیے بجے کیا ہے ہم نہیں جانتے میں چاہتا ہوں یہ دس کا آکڑا دس آزار تک پہنچے چھے گا کا آکڑا چھے لاک تک پہنچے یہ ہم نے اپنے محنت کی ہے ایسے ہی ہم آپ کے علاقے میں کوچنگ سینٹر ہو اسکیل ڈپلیمنٹ سینٹر ہو بہت سی باتیں کہنے کی ہیں وقت ملے گا بڑی میٹنگ ہوں گی اس میں خلاصہ بھی کریں گے بات کر کے نہیں جا رہا ہوں آپ مجھ سے لیجئے آج میں آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں میں نے جو آپ کو سکیم بتائی ہے ایک ہفتے بعد آپ یہاں کیمپ لگائیے ہمارے آدمی آپ کے بیچ میں بیٹھوں گے لون میلا لگائیے ہمارے آدمی آپ کے بیچ میں بیٹھوں گے کوچنگ سینٹر سلائی سینٹر کھول لیں آپ اپنی علاقے میں جگہ دیکھیں ہمارا مقصد آپ کی ترقی ہے ہمارا مقصد آپ کو تھگنے کی نہیں ہے وقت جب آئے بورڈ دینے کا بورڈ جس مرجی کو دینا مگر جو سرکار آپ کے لیے کام کر رہی ہے اس سرکار کے لیے آپ ان سرکار سے مدد لیں بہت بہت شکریہ پپوائی آپ نے اتنی اچھی میٹنگ کی اور آپ کا حوصلہ افضائی کہ آپ نے کم سے کم اس طریقے کی جو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں میں بہت خوش ہوں کہ ہر روز ایک کہیں نہ کہیں پوری دلی کے اندر میٹنگ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جانکاری ہے کل آپ کو سوال بھی کرنے ہوں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ وقت ضرور لے رہا ہوں آپ کا اس وقت کا مطلب آپ کا بیکار نہیں جارا یہ جانکاری آپ کو اس لیے دی جاری ہے تاکہ آپ ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے چنے ہوئے نمائندگے کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ یہ سبیدہ سرکار دے رہی ہیں ان سبیدہوں کا لاب آپ کے آفیس سے کیسے ملے گا آپ ہمیں بتائیے آپ جائیے ان کے آفیس میں پرچے دکھائیے کہ یہ سرکار کی ہو جانا ہے ہمارے فارم بھریے تو وہ کام کرے گا نہیں کرے گا دفتر میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اپنے کسی بھی بیدھاک کے پاس میں کہ ہماری فیس باپسی بچے کی دلاؤ ہمارا راشن کارڈ بناو اب جانا ہے اس کے ساتھ میں دو کام اور لے کے جانا کہ بچے کی فیس باپسی کا فارم ہمیں بھروا اور لون کاف ہمیں فاروا وہ کہیں گے ہوت ہمیں ہی نہیں معلوم کہیں گے معلوم نہیں یہ پرچے ہیں آپ کے آپ اپنے نام سے چھبائیے نا باٹیے علاقے کے اندر بیدھاک جی کے دفتر میں یہ پرچے ہونے چاہیے جو بھی کوئی اقلیت کے لوگ آئے ان سے کہیں کہ وہی ہے یہ آپ کی یوجنا ان کو بھریے تو آپ ان سے سوال کرنے چالو کیجئے آپ اگر سوال کریں گے تو مجبوری میں ان کو دفتر سے بھی کام کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کے لئے بہت بہت شکریہ مجھے مجھے بہت بہت شکریہ مجھے موسیقی